اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ آئے ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ سب کی دعاوں سے ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں تو آج صبح صبح میں بن گئی ہوں سپر فاسٹ موم جو صبح جلدی تھی مجھے آج کیا تھا کی ہسپن کی جو چھوٹی بہن ہے مطلب میری چھوٹی ننند آہد کی چھوٹی ففو جو ہیں وہ آئی ہوئے تھے رات سے اور ان کو بریکفاسٹ کروانا تھا تو میں نے ان کو ادھر ہی بولایا میں ان کا بریکفاسٹ آپ نے اس طرف ہی کرنا ہے وہ رات سے آئ ہوئے تھے تو امی والی سائٹ تھے وہاں پہ اس طرف انہوں نے سٹے کیا تھا تو میں نے کہا صبح آپ نے یہی پیانا ہے اور ادھر ہی بریکفاسٹ کرنا ہے تو بس اسی تیاری میں لگی ہوئی ہوں اور بہت جلدی جلدی کام کر رہی ہوں اور باقی چیزوں میں ہزبن بہت ہیلپ کر رہے ہیں ہزبن نے سبزی کاٹ کر دے دی اور چیزیں سیٹ کر رہے ہیں اور باقی اصد کو سنبھالیاں آہد سکول گئے ہیں آج تو پکا پکا آہد کو چھوٹیاں ہو جائیں گی کیونکہ نوٹیس آ گیا تھا سکول سے اور میں بھی بہت خوش ہوئی کی اس کا نوٹیس آ گیا سکول سے اور اس کو آج چھوٹیاں ہو جائیں گی اور وہ سکول میں گیا ہوا تھا اور میں جلدی جلدی میں یہاں سبزی بنا رہی ہوں سبزی میں بنا رہی ہوں مٹر مشروم کی اور اس میں جنجر گارلک پیسٹ ڈال رہی ہوں ابھی تو ریسیپی آپ سب کو میں نے پہلے بھی دی ہوئی ہے اگر آپ کو چاہیے تو انشاءاللہ دوبارہ سی اپلوڈ ہو جائے گی ویسے تو مشروم مٹر سب بنانا جانتے ہیں اور آپ سب می سے زیادہ بیسٹ کوک ہے سبی جتنے بھی میرے یوٹیوبرز ہیں تو وہاں پہ ایسا ہے کی جو کچھ بچے یہاں پہ پگے ہو رہے ہیں میں وائس آور کر رہی تھی اور یہ مجھے وائس آور کرنے نہیں دے رہے ہیں اور ایکچلی ہم آئے ہیں نانی کے گھر پہ اور یہ بلوگ آپ کو ملے گا نانی کے گھر کا کل کل ہے فرائیڈے اور آپ کو فرائیڈے کو ملے گا نانی کے گھر سے بلوگ تو یہاں پہ میری سبزی آلموسٹ بن گئی ہے اور سبزی میں بنا رہی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ میں نے آٹا بھی گون لیا تھا میں نے پرانٹھے بنانے تھے ان کے لیے پہلے تو میں نے آلو کے پرانٹھے سوچا تھا ہزبن مانے نہیں ہزبن مانے نہیں کی آلو کے پرانٹھے نہیں بنیں گے سبزی بنا دو تو میں سبزی بنا رہی تھی اپنی مشروع مطر کی جو مجھے بڑے اچھے سہاتھ کیا اور میرے بچوں کو میرے ہزبن کو بہت پسند ہے لیکن کیا ہوا کی ننند کے بچوں کو یہ پسند نہیں آئی سبزی وہ کہتے ہیں کہ ہم مشروع نہیں کھاتے پھر میں نے ان کو آملیٹ بنا کے دیا اور ان میں ایسا ہے کہ ایک بھائی آملیٹ کھاتا ہے اور ایک بھائی انڈا نہیں کھاتا مطلب آملیٹ نہیں کھاتا یہاں پہ جلدی جلدی میں میری سبزی بن کے ریڈی ہوئی ہے آج میں نے بہت فاسٹ کام کیا ہے بہت جلدی جلدی میں اور باقی ساری ہیلپ ہزبن نے کر دی کیونکہ صبح صبح تو کسی کا گھر بھی آرگنائزڈ نہیں ہوتا سب کے گھروں میں تھوڑا تھوڑا ایسے رات سے بکھرا ہوا سمان پڑا ہوتا ہے لیکن ہزبن نے سارا سمیٹ لیا تھا اور اسد بھی اٹھ گیا ہوا تھا اسد کے اٹھنے سے پہلے میں نے سبزی والا کام کر لیا تھا بس سبزی ابھی بن ہی رہی تھی تو اسد اٹھ گیا تھا اس کو پاپا نے سنبھال لیا تھا اسد کے پاپا نے اس کو سنبھال لیا تھا اور یہاں پہ میں سوچ رہی ہوں کہ پرانٹھے جو ہیں وہ لپیٹ کے رکھ لوں تاکہ مجھے آسانی ہو جائے اس ٹائم پہ مجھے صرف بیلنا ہے اور سیکھنا ہے یہ والا کام جو ہے نا میرا جلدی سے ختم ہو جائے بس اس طرح سے میں روٹیوں کو بیل لوں گی اور ان کے اندر والی سائیڈ نا آئل یا گھی لگا لوں گی تاکہ یہ اس ٹائم پہ مجھے صرف بیلنا پڑے وائس آور میں بچے بہت شرابتیں کر رہے ہیں اور بہت تنگ کر رہے ہیں کیونکہ ابھی میں ہمی کے گھر آگئی ہوں چھٹیاں ہو گئی ہیں اسد کو تو ہم آگے تھے یہاں پہ اس لیے یہ مجھے بہت تنگ کر رہے ہیں مجھے وائس آور نہیں کرنے دے رہے تو یہاں پہ میں نے یہ چیز اپنی ایک فرینڈ سے سیکھی ہیں جو کی یوٹیوبر ہیں انہوں نے اپنے چینل پہ اسی طرح سے پرانٹھے کی تیاری کے لیے پرانٹھے کی تیاری کے لیے اسی طرح کیا تھا تو میں نے ان کو کوپی کر لیا ہے تو وہ سسٹر جب دیکھیں گی تو خوش ہوں گی کہ میں نے ان کا یہ والا میتھر جو ہے اپلائے کیا ہے یہاں پہ اور سبزی ہماری آل موسٹ بن گئی ہے مٹر مشروہ کی ٹیسٹی سی سبزی اور یہ آپ سوچ رہے ہوں گے اتنا گرم ڈھکن تھا اور میں نے فٹا فٹ سے اٹھا لیا کیونکہ تھنڈ اتنی ہے گرم لگ ہی نہیں رہا تھا تو یہاں پہ میری ساری روٹیاں میں نے بیل کے رکھ لیا ہے تو لوبی میں میں نے ان کے سیٹنگ اریجمنٹ رکھ لیا تھا میں نے کہا وہ یہاں پہ بیٹھیں گے روم ہیٹر لگا دیا تھا سائیڈ پہ اور ساتھ میں میں نے کمبل رکھ لیا تھا باقی چیزیں یہ بستر وغیرہ سب میری حزبن نے لگایا میں نے باقی بس پلو وغیرہ رکھے تھے اور یہاں ان کے بیٹھنے کا اور آپ سب جانتے ہیں کہ صبح صبح تو کسی کا بھی بیڈروم جو ہے اچھے سے ویل آرگنائز نہیں ہوتا اس کو کرنے میں ٹائم لگتا ہے تو صبح صبح پھر ہم نے ہمارا جو ایریا ہال ایریا ہے نا اس سائیڈ پہ میں نے صفائی وغیرہ اچھے سے کری ہوئی تھی تو پھر سیٹنگ کے لیے وہیں پہ بنا دیا تاکہ وہ یہاں پہ بیٹھیں بیڈروم کا حال نہ دیکھیں کیونکہ بیڈروم میں بہت فیلابہ پڑا ہوتا ہے رات سے تو یہاں پہ چائے بھی ہماری بن گی تھی اور اب میں نے پرانٹھے بنانا سٹارٹ کر دیئے تھے کہ میں پرانٹھے ساتھ ساتھ میں بنا لوں تاکہ وہ آ کر بیٹھیں تو ان کو ویٹ نہ کرنا پڑے بس تھوڑی دیر میں میں ان کو بریک فاسٹ سرب کر دوں تو اس طرح سے میں نے ان کو بریک فاسٹ بھی بنا کے فٹا فٹ سے کر لیا اور تھانکس ٹو مائی ہزبین انہوں نے میری بہت زیادہ ہیلپ کی میں نے بھورے بلاغ میں یہ بولا ہے کہ ہزبین نے بہت ہیلپ کی واقعی میں انہوں نے میری بہت ہیلپ کی اس کام کو کرنے میں میں کچن میں یہ سارا کام کیا انہوں نے باہر کا سارا دیکھ لیا اور اچھا لگتا ہے کام بھی آسان ہو جاتا جب ہزبین ہیلپ کرتے ہیں تو کام کا پتہ ہی نہیں چلتا مطلب ہزبین کوئی بھی آپ کی ہیلپ کرے گا تو کام کا پتہ نہیں چلتا تو یہاں پہ تو میری ہیلپ کرنے کے لئے میرے ہزبین ہی ہے اور ہی سو گوڈ کیا بولوں اب میں ان کے لئے تو یہاں پہ دیدی آگے تھے ان کے ہزبین کو میں نے مطلب میری ہزبین کے جو جیجا جی ہیں ہمارے ننند کے جو ہزبین ہیں ان کو میں نے ڈائنگ ٹیبل پہ دے دیا تھا سرف کر دیا تھا باقی بچوں کو یہاں پہ اور یہ آگی ہے جی میری ٹرن تو کیسا لگا آپ کو یہ والا بلوگ I hope کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا میرے بریکفرس بلوگ اگر اچھا لگا ہے تو لائک کر دیں چینل پہ پہلی بار ہے تو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ دعا میں یاد رکھیں and stay connected with me thank you so much